میں یا آپ چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے قانون نہ بنے میں یا آپ یا ہم سب مل کر بھی یہاں کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون نہ بنے اور عدالتی نظام کے تحت جو ہیلت کا فیصلہ نہ ہو ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں سود سے براہ راش تو ملوث نہ ہو اپنے گھروں میں پردہ تو قائم کرے اپنی معاش میں سے حرام شہ تو نکال دے فرائض تو ادا کرے نماز روضہ حج جکات یعنی دین کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہوں چاہے اگر آپ شریف پردہ نافذ کریں گے لوگ کہیں گے دقیانوسی ہیں یہ اگلے وقتوں کی ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو کوئی قانون نہیں بنا ہے اس ملک میں کہ عورت برقہ نہ پہنے کسی نے قانون بنایا پھر اگر اتارا تو کس نے اتارا خود اتارا نا ہم نے جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس نے سمجھا کہ برقہ تو شاید صرف غربت کی علامت تھی اب دو پیسے میرے پاس ہو گئے برقہ اتار دیا چادر آگئی پھر چادر اتنی دو پٹہ رہ گیا پھر وہ دو پٹہ بھی صرف رسی بن کر گلے کے اندر پڑ گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سارا کچھ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایک کون کر رہا ہے ایمان یقین والا اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جنہ کام پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر لازم ان کیا جا اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر بٹھئے پھر اسلام کا نام نہ لیجئے اسلام کے غلبے کی جند و جہود کا دعویٰ نہ کیجئے اسلام کو بدنام نہ کیجئے اس لیے کہ اگر اپنی ذاتی عمل کیے بغیر آپ یہ کریں گے تو آپ اسلام کو بدنام کریں گے